پرائیم منسٹر نے انوائٹ کیا تمام پارٹیز کو جو آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی جس میں ہماری پارٹی پی ڈی پی کے طرف سے ہماری پریزیڈنٹ محبوبہ جی اٹینڈ کیا اسی طرح فاروق صاحب تھے عمر صاحب تھے آزاد صاحب تھے اس میٹنگ میں پرائیم منسٹر نے اس دن میری میری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا دل کی دوری دلی کی دوری اس کے بعد میں آپ سے ہی پوچھوں گا مجھے ایک قدم بتائی جی جو اس طرف گیا کہ وہ دوریاں مٹ جائیں بلکہ روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آپ یہاں کی بیکاری بیروزگاری کو دیکھ لیجئے یہ کہہ رہے تھے تین سو ساتر ایک رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی اب اس وقت جمعہ کشمیر میں انیمپلائیمٹ ریٹ فورٹی سیکس پرسنٹ فورٹی سیکس پرسنٹ ہے انیمپلائیمٹ ریٹ تو وہ ہو گا ہی کیونکہ آپ نے تو کیا ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ نے لیفٹننٹ گورننٹ ایڈمینسٹریشن نے پوسٹ ایڈویٹائز کیے تھے پانچ اگس کے بعد وہ تو آپ نے کینسل کر دی میں ایک ہی بات کہوں گا جو محبوبہ جی کنسسٹنٹلی کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اٹرل بحری وائجپائی جی کے ادھر میجیم میں نیشنل میجیم میں لکھا ہے جے کے پیس انیشیٹو ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا تو بہربانی کر کے اس کو انجام دے دیجئے اور اس کو کنکلوجن لوجیکل کنکلوجن تک پہنچائیے میری تو یہی ہوپ ہوگی سردار والا بابائی پٹھیل جس کو یہ بھی مانتے ہیں باقی لیڈروں کو تو یہ پیکنٹ چیوز کرتے ہیں انہوں نے انکارپریٹ کیا تھا آرٹیکل تھری سیونٹی تو وہ ان کی تو لائز رکھے چلے ہم کی ہماری نہیں ان کی لائز رکھے اور وہ جیسے آپ نے فارم لاز ریپیل کیے اور بہت بڑا دل دکھا ہے ایسے ہی جمہو کشمیر کے لوگوں کو جمہو کے لوگ بھی رو رہے ہیں لاداک کے لوگ بھی رو رہے ہیں کیونکہ وہ لینڈ پروٹیکشن تھی وہ جابز کی پروٹیکشن تھی وہ ایڈنٹیٹی کی پروٹیکشن تھی جو جمہو کے ڈوگرا کو بھی چاہیے کشمیری مسلمان کو بھی چاہیے اور لاداکی بدیس کو بھی چاہیے کر کے ان چیزوں کا اڈریس کیجئے علاج کیجئے اور یہ جو پورے ملک میں اس وقت نفرت کی آگ میں سارا ملک جل رہا ہے اس کو بجائیے یہ بہت خطرناک ہے مودی جی یہاں پر آئیں گے اور وہ کچھ سکیمز بھی جو کی جمہو کشمیر کے لیے ہیں جو کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے کبھی آہ سوچا بھی نہیں ہوگا ایسے ایسے سکیمیں لانچ ہو جائیں گی خاص کر ڈیولپمنٹ جو کہ یہاں سڑکیں ہیں یا دوسرے اور بھی جو ہمارے یہاں آہ ڈیولپمنٹ ورکس ہیں چاہے بجلی ہو چاہے پانی ہو نلکے کا پانی ہو چاہے روڈ کنیکٹیوٹی ہو اس کے لیے بھی وہ یہاں مر پیکیج انانس کریں گے ڈیموکریٹک ملک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہو اور کام بھی کیمکہ آہ جب ایک رپریزنٹیو بنتا ہے علاقے کا رپریزنٹیو ہوتا ہے اس کے پاس عام لوگ بھی پہنچ جاتا ہیں کیونکہ جب آہ آپ کے پاس رپریزنٹیو نہیں ہوتا ہے تب ایک عام انسان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ اس تک اس بندے تک پہنچنے کے لیے اس آفیسر تک پہنچنے کے لیے تو ایک اچھے آہ ڈیموکریسی میں تو ایک آہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی آہ ہونا چاہیے موسیقی